اسلامی جم ہویا پاکستان کا میڈیا بریکنگ نیوز سے بھرپور ہے صرف گزشتہ چوبیس کھنٹے کا جائزہ لیا جائے تو ایسی پریشان کن اور دلدوز خبریں دیکھنے اور سننے کو اور پڑھنے کو ملتی ہیں کہ کلیجہ موہ کو آئے پی ٹی ایم حکومت کے وزیر دفاع خاجہ آصف کا کہنا ہے کہ سلام کی طرح سارا ملک کرپشن میں دوبا ہوا ہے اگر یہ بات درس ہے تو پھر ایف بی آر کے ان لینڈ ریوینیو شعبے کے ملازم نے کیا برا کیا کہ جس نے وزیر آزم شہباز شریف کو قتل لکھ کر کرپشن کرنے کی اجازت مانگ لی ہے میڈیا رپورٹس کے مطابق ایف بی آر کے اس ملازم نے خط میں کہا کہ مہنگائی کے باعث گھرے لو اخراجات تنخواہ سے پورے نہیں ہو رہے گھرے لو اخراجات ایک لاکھ دس ہزار پانچ سو روپے تک اور تنخواہ کم ہے تنخواہ نہیں بڑھائی تو کرپشن کرنے کی اجازت دی جائے یہ ایک طرف تو دوسری جانب وفاقی حکومت کی تحادی جماعت ایم کیو ایم پاکستان کی رابطہ کمیٹی نے مردم شماری پر ایک بار پھر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ مردم شماری ہماری ڈیڈ لائن ہے لیکن خبریں یہی پر بس نہیں ہوتی اگلی خبر یہ ہے کہ پنجاب اور بلوچستان کے بعد امران خان کے بھانچے اور فوکل پرسن حسان نیازی کے خلاف سندھ میں بھی پرچا کٹ گیا کراچی میں جمشید کوارٹر تھانے میں محمد اقبال نامی شہری کی مدیت میں بیریسٹر حسان نیازی کے خلاف مقدمہ اشتہال انگیز تقاری کرنے کے خلاف ترش کیا گیا ہے خبریں ابھی ختم نہیں ہوئیں بلکہ اور سنیے کہ امران خان سمیت پی ٹی آئی کے بیشتر سینئر رہنماؤں کو دہشتگردی کے دو مقدمات میں صلب کر لیا گیا ہے ان رہنماؤں میں علی امین گنڈاپور علی نواز آوان مراد سعید شبلی فراز عمر ایوب آمیر قیانی اسد عمر راجہ خورم نواز فرو خبیب چمشید مغل عمر سلطان اور بیریسٹر حسان نیازی کو بھی تھانہ سی ٹی ڈی میں طلب کر لیا گیا ہے اس کے علاوہ سابق وزیراعظم عمران خان کو تھانہ گولڑا میں بھی دہشتگردی کی دفعات کے تحت درج مقدمے میں طلب کیا گیا ہے خبریں یہاں بھی ختم نہیں ہوئی بلکہ یوں لگتا ہے کہ پاکستان میں بسنے والی چوبیس کروڑ کی بدقسمت قوم سیاسی مہازارائی کے میدان جنگ میں رہاش پذیر ہے ملک میں امن و امان کے ذمہ دار وفاقی وزیراعظم عمران خان کے حوالے سے باتچیت یا مذاکرات کے سوال پر کہا ہے کہ معاملات پوائنٹ آف نو ریٹرن سے بہت آگے جا چکے ہیں کہ عمران خان نے سیاست کو دشمنی میں بدل دیا ہے یہ ایک فتنہ ہے ووٹ کی طاقت سے اس کا خاتمہ کیا جانا چاہیے وزیراعظم نے ٹی وی انٹرویو میں کہا کہ نواز شریف کی واپسی پر عمران خان نے کہا کہ تم واپس آؤ تمہیں نہیں پتا کہ میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا رانہ سناولا نے کہا کہ اگر عمران خان دشمنی کرے گا تو ہم بھی اس کے ساتھ ایسا ہی کریں گے عمران خان مرنے مارنے سے آگے کوئی بات ہی نہیں کرتا پاکستان کے وزیر داخلہ نے کہا کہ ہم نے پھر بھی ہاتھوں میں چوڑیاں نہیں پہنی ہوئی ہیں دروازے انہوں نے بند کیے اس کے بعد ہی ہماری طرف سے دروازے بند ہوئے دوسری جانب مہنگائی پر قابو پانے کے اقدامات کے بجائے پاکستان کے شوکیہ وزیر آزم شہباز شریف کی طرف سے غریبوں کے لیے شروع کی گئی سکیم کے تحت مفتاٹا پانے کی تگہ دو میں ملک کی مختلف شہروں میں اب تک چھے جانے جا چکی ہیں بھکر میں گھنٹوں پتار میں باری کا انتظار کرنے والا شخص دم توڑ گیا مزفر گر میں بھگدر بزرگ خاتون کی زندگی لے گئی جبکہ ملتان فیصل آباد کوٹ ادو میں پتاروں میں انتظار کرنے والے تین افراد دل کا دورہ پڑھنے سے چل بسے یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان سے صرف گزشتہ چوبیس گھنٹے میں سامنے آنے والی جب خبریں ہیں پاکستان نیوز انٹرنیشنل سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں تجزیوں اپڈیٹس اور معلومات کے لیے ہمارے ساتھ رہیے اور ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کر کے سپورٹ کرنا بھوکمت بھولیے گا